لیاقت علی شاہ نے چوہانے والے خلاصے کیے دیئے دلی پولیس نے میڈیا کو بتایا اس کی نشاندہی پر ہی جامعہ مسجد کے عرافات گیسٹ ہاؤس سے پولیس نے برامت کیے ہتھیار اور ویس فوٹک ساتھ ہی لیاقت شاہ نے یہ بھی بتایا کہ ہولی پر دلی کو دہلانے کے لیے چھے آتنکوادی فدائن آتنکوادی گھوم رہے ہیں چھپے ہوئے ہیں لیاقت علی شاہ کو بیس تاریخ کو پولیس نے گورکپر میں ایک ٹرین سے گرفتار کیا جب وہ اپنے پریوار کے ساتھ اس ٹرین میں سفر کر رہا تھا دلی پولیس نے اس کی نشاندہی پر ہتھیار اور ویس فوٹک تو برامت کر لیے لیکن دلی پولیس اب تک ان چھے آتنکیوں کو نہیں ڈھونڈ پائی ہے جو دلی میں آتنکی واردات کو انجام دینے کی فراق میں ہے وہ بھی ہولی پر ہولی ستہائیس تاریخ کو ہے آج تیس تاریخ ہو چکی ہے اس سرچہ میں اب ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سی بی آئی کے ایکس ڈریکٹر جوگندر سنگھ جوگندر یہ آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ سیاست اب اس پر ہونے لگی ہے کہ بھئی لیاقت علی شاہ کی گرفتاری ہی غلط ہے وہ آتنکوادی ہے ہی نہیں وہ تو پنرواز نیتی کا لاب لینے کے لیے جب پی اوکے سے نیپال کے راستے داخل ہو رہا تھا اس کو تب پکڑ لیا گیا بہرحال اس کی لیڈ پر پولیس نے جس گیسٹ ہاؤس پر چھاپا مارا وہاں سے ہتیار اور ویس فوٹک برامد ہوا اب چھے آتنکی دلی میں چھپے ہوئے ہیں دلی پولیس دستی میں بنا کر انہیں ڈھونڈ رہی ہے آپ کیا مانتے ہیں اس چیز کو کیا یہ دلی پولیس کی ناکامی ہے کہ چار دن بیٹھ جانے کے بعد بھی اب تک پولیس کے ہاتھ کچھ نہیں ہے آتنکیوں کا اسکیچ تک جاری نہیں کیا گیا اس کے علاوہ کیا ہماری خوفیہ ایجنسیاں اور دلی پولیس میں کارڈینیشن کی کمی سامنے آتی ہے اس سے دیکھیں صاحب میں آپ کا جواب دوں گا یہ تو نیکی ہی گلت ہے آپ یہ کہہ دینا کہ انہیں اپنا من بدل لیا ہے میں حرانوں کے بارسرکار نے کے ذمہ مان لیا کیونکہ پیسے ہم دے رہے ہیں کشمیر کے اوپر ان کے پاس تو تنسا دینے کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے اور یہ کہہ دینا کہ اس کا من بدل گیا ہے ریابلیٹی کے لیے آ رہا ہے تو اپلائی کریں کشمیر کارمنٹ سے کیوں دوسرے تھرڈ کنٹری سے آ رہا ہے اس کا مطلب تھا کہ ہماری جو ہے کشمیر سرکار کے مطابق دو سو گیارہ آدمی نپال کے رسلے سے آئے ہیں اور ان میں کوئی کسی کو پتا نہیں کون اتنک وادی ہے کون کسی نہ پولیس کے پاس رکارڈ ہے نہ اپلیکیشن ہے یا کہ کہتے ہیں ہم وہاں سے آئے تھے جائے وہ دلی میں ہو کہیں ہو تو پہلی دلی میں ہو کہیں ہو اجاز کیا ہے جو دیکھ سکے کہ اس کا من بدل گیا کی نہیں بدل گیا کیا پتا جیسے پاکستان سے آکر نے نائنٹی نائنٹی بلاس بھی کیا ہے دلی میں کتنے ہائی کورٹ میں بلاس ہوئے ہیں اور بھی ہوئے ہیں ان کے سلیپنگ مارڈیول تو ہیں دوسری بات جو آپ نے کہا ناکامی کی جو ہے دیکھیں سینٹ پرسنٹ تو سکسس کسی کو ملتی نہیں ہے اور جنتا بھی اس میں آگے نہیں آنا چاہتی کہتے ہیں ہم نے کیا لینے دینا پولیسے پہلے ہم سے ہی وہ کر لیں گی پولیس کا ایمیج بھی کی میں مانتا ہوں اس چیز کے لیے کوئی ان کے ساتھ جو ہے کوپٹ کرنے کو تیار نہیں دوسری بات یہ ہے آپ نے کوئی بھی ایسا آپ کے دیش میں قانون نہیں ہے اتنکواد کو ڈیل کرنے کے لیے ایک پوٹا تھا یا سارہ تھا دوزار چار میں سرکار آئی انہوں نے اس کو کینسل کر دیا ختم کر دیا اور یہ تو یہ تو بڑی نارمل چیز ہے کشمیر میں ہر ایک آدمی جو پکڑا جاتا ہے چاہے چوڑ ڈاکو بھی ہو کبھی آپ نے دیکھا اس میں مانا ہے کہ میں نے چوڑ ڈاکو کیا ہے جب اس کی نشانتہی سے ویپن ملے ہیں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہے کہ دلی پولیس نے ایک اے فارٹی سیکس اے 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 فارٹی سیفن ڈال دیا ان کے اوپر تو کس لیے آ رہا تھا یہ فیملی کا تو یہ کور ہوتا ہے کہتے سرنڈر کرنے کیلئے آ رہا تھا ہے اس سے ریزلٹ یہ دو ہے کہ ڈیفینیٹلی ہمیں نیپال میں ائرپورٹ کے اوپر اپنا آدمیوں کی ان سے پرمیشن سے لے کے سرکار سے پوست کرنا چاہیے سی سی ٹی وی کیمرے میں جو لوگ آ رہے ہیں بائی روڈ ان کی فوٹو ہو ان سے پوچھتاک ہو اور کیا چیزیں ہو جو لینڈر جی دلی پولیس نے اب تک ایسا کیا کیوں نہیں پھر دلی پولیس سوڑا کر سکتے ہیں بائی روڈ سرکار نہیں کر رہے ہیں نیپال گومن کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں یہاں جو ہے بیرو آف سیولیشن سیکیورٹی ہے وہاں دلی پولیس کا کچھ طالب نہیں ہے یہ تو لانگ ٹرپ نیٹیاں بائی روڈ سرکار نے سوچنی ہیں کہ کون کو نیپال سے آ رہے ہیں کم کم یہاں پہ آتے ہو کہ سی سی ٹی وی کیمرے میں کی فوٹو تو کر لیں ان سے پوچھتاک تو کریں آج ٹھیک ہے میں مانتا ہوں پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے نیپال جانے کے لئے یا آنے کے لئے پر پوچھتاک کرنے میں سو ڈیٹھ سو آج بھی انگرز آتے ہیں تینچار فلائٹ ہیں تو پوچھنے میں کیا حرج ہے کہاں سے آ رہے ہیں کیا کچھ آپ کا کہاں کرنے والے ہیں وہ بھی نہیں کیا یہ میں مانتا ہوں یہ بالکل ناکامی ہے پر وہ میں اس کے لئے بھی جسٹیفیکیشن بھی ہے کیونکہ جب تک جنتا کی کوابریشن ملے گی یہ ساری سٹنگ ڈلی پولیس کی ہے پچاسی زار جن میں بیس پچیس زار ویکنسیاں ہیں پندرہ بیس زار وی ای بی سیکیورٹی کے لئے آپ کو ستائیس زار آدمی ملتے ہیں نو زار پر شفت میں جنتا کو بچانے کے لئے تو کیا کریں گے ان کو چویس گھنڈے لٹ پر رکھیں گے تو کیسے ہوگا نہ سرکار پولیس بڑھانا چاہتی ہے جوگندر سینجی اتنی ہی زیادہ قلت ہے اور اتنی ہی زیادہ کمی ہے تو پھر اس طریقے کے گمبیر آپریشن کو گپت رکھا جاتا جب آپریشن کر لیا جاتا تب بتایا جاتا تب جنتا کے سامنے آج آپ نے جنتا کے سامنے یہ لٹ تو دے دی کہ دلی انسی آر میں چھے آتنگ کی چھپے ہوئے لیکن اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں کیا